ریلو کٹے کی نئی اپیسوڈ میں میں ہوں فراس قاسم اور دونوں ریلو کٹے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم اب شروع کر رہے ہیں سیریز جس میں پلینگ الیونز کی کی جائے گی بات سب سے پہلے دفائی چیمپین میری ٹیم کراچی کنگز کراچی کنگز کی پلینگ الیونز یہ مختصر سا شو ہوگا کچھ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ چھوٹا شو ہے لیکن اگر ہم لمبے شو کرتے تو اس پی بھی اعتراض ہو جائے تو سب کو خوش ویسے بھی نہیں کر سکتے تو لیکن کیونکہ پلینگ الیونز ہمارے دونوں ایکسپرٹس کر چکے ہیں تو یہ بہت ہی مختصر سا شو ہوگا اور شروع کرتے ہیں کراچی الیونز کی پلینگ الیونز جگیں گے ہم یہ تیری بھول ہے لگائے چک کے ہر قدم ولتنے والے گیم ہم اب دیکھو ہمارا بھرم یہ ہے کراچی یہ ہے گانا آلہ ہے ان کا اچھا اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں پلیز 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 سبسکرائب ٹوہ چیمل سبسکرائب اور دو شیئر دے ویڈیوز اور آپ کومنٹ ضرور کریں ہمیں کومنٹ پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے تنقید ہو یا بتعریف ہو دونوں کریں کیونکہ آپ تنقید بھی کرتے ہیں تو ہم لوگ اس کو ہلکا نہیں لیتے ہیں ہم ضرور اس کو کانٹیکس میں لیتے ہیں اور ضرور کوشش کرتے ہیں کہ اس کو شو کو اگر کس طرح بہتر کر سکتے تو ہم اس کو ضرور رائے کو آپ کی سمجھتے ہیں اینیویز تو پلینگ الیون کی بات کریں گے فاکر بھائی حسیب پہلے کون بات کرے گا یا پہلے حسیب کو دے دیں کیونکہ کراچی حسیب کی ٹیم ہے حسیب کی ٹیم ٹیم ہوتے ہیں کراچی ظلمی اور پشاور میری ہوتی ہیں لہور ملتان اور اسلام آباد کراچی ظلمی اور کوٹا ہاں کراچی ظلمی اور کوٹا سوری سوری تو حسیب کی بلائیم الیون جو ہم سکرین پہ لگا رہے ہیں میں لوگوں کو بتا دوں کہ آج ہم فائنل ریٹنگ بھی دیں گے آپ لوگوں نے جو اپنی پلینگ لینن بھیجی ہوئی ہے وہ بھی ہم شو کریں گے اور اس کے بعد اندہ اینڈ ایکوریٹ ریٹنگ کہ کراچی کی ریٹنگ ون اوٹ او سکس کیا ہے وہ بھی دیں گے تو اینڈ تک دیکھئے گا شو چلیں جی یہ آگئی حسیب کی ٹیم چلو جی کراچی ہے بڑے انٹرسنگ کومبنیشن ہے تو میں کچھ سنیریوز رکھے میں نے ٹیم جو ہے وہ ڈیوائیس کیے تھوڑے پیلٹ اپ کیے اس میں ضروری نہیں ہے کہ جو میں نے ٹیم سلیکٹ کی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہی ہو اور اس میں چینجز کے چانسز اس میں پر بغ Citizen اس کے ساتھ پڑے گزیے آپ ڑے آزم ڈیوائی سا ہے پی Ankara ڈیو اور سر جیل magari شرون اور مختلف کونک جی ہو توی 채 سوڑا کردھا می توڑتquently تبانی پڑties نیفیس جو آزم کروں گا جو کلا کو اور خود کررگیو گے کلا کو اور کو ل cafeteria کو لکھائیں گے مجھے دانش آزیز پر اگيرا ہی سن ب trailers اور میری ایساں گا تو دانش آزیز اور ان کی بڑی ایسی پرسریں پر پر força ہی ہیں تو 거ہم اگر آ dewک ریلی lain ف 백신 کے کفار Pasir علی مالک ریل و satu پس ہلی نقل اس کے بارے جنگ خوبی اپنی م идیری tinha خود آریات geci بہر ہیں دل امیر متقللل پر رہے ہیں تو نظر بأن Four Abraham و ریل المشاhores پر ایكا بالکرین ہزا где عابو خورا نے دیکھ pernah اور ا McKرام بے یا امنا راستی ارش commerce جہ scenarioChina موانا ، ارشت اور پرmanہ نبی دیکھیں اگر اس کا ایک محل جس و تی السی میں اگر اگر کس عام کیسی مسئلی جنگ تائいます آیام نبی دیکھیں tek mesover محل موانا توanın ان کے سابقے سا س علیہ راستے عن س اللہ علیہ وقت تن کرس PU اور اس سے کرموں کے درست pierیئر چیڈرک والٹن ہم ان کو کنٹینو کریں گے اماد واسین جو کے کے کپٹن ہے اس کے بعد اگر آشت اکبان اور کاسم اکرم کی بات مالی جس کی تیرسرہ کی اسی طرح رکھوں گا ایک بات میں اور میں منشن کر دوں کاسم اکرم اگر ان کو کراچی کو بیٹنگ دیپ کرنی ہو تو کاسم اکرم کو اس نمبر پہ کیونکہ کراچی کی بیٹنگ جو ہے وہ دسویں نمبر تک چلی جائے گی یہ رسیب یہ نبی اور ڈین کرسن دونوں ڈائمنڈ لیول ہیں آپ کسی ایک کو بٹھا کے تو ایک ڈائمنڈ کو آپ اپنے ہیرے کو بیچ کریں گے کس کو پھر آپ کس کو اٹھائیں گے آپ میں فور میں سے پھر اچ کے علاوہ چیڈرک والٹن بند ہے جو کہ آپ کی مجبوری ہیں کھیلانا وکٹ کیپر آپ جو کلار کچھ سے وکٹ ہیپنگ کرا سکتے ہیں لیکن میں نے پچھلے جتنے بھی ٹورنمنٹس اور سٹاٹس دیکھے ہیں اس میں جو کلارک نے وکٹ ہیپنگ نہیں کیا تو کیون کھل رہا ہے تو کھرسن کو کیوں ڈھا رہے ہیں کیونکہ جو کلارک ملبک کہ آپ والٹن جب کھل رہے تو جو کلارک جو کلار کو آپ ازے بیٹسمنٹ کلا رہے ہیں تو آپ دین کرسن یا محمد دبی دونوں کو کیوں نہیں کھلا سکتے دونوں سے کوئی بھی تین نمبر میں بیٹنگ نہیں کرتے اور کولن انگرم بہت سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس وقت سے اور سیکنڈلی میرا اپنا ذاتی خیال ہے اگر آپ کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں لیکن پھر آپ کے پاس اگن آپ کے مین بولر فاس بولر محمد آمیر اور وکاس مکشون آ جاتے ہیں اچھا اسی جس کو تم نے ٹیم سے باہر چھوڑا اس میں اس لب سے زیادہ مشکل کس کو ہوئی پلائنگ لیون سے باہر چھوڑنے ساکیب بھائی کی بات بلکل صحیح ہے ڈین کرسن کو ٹیم سے باہر رکھنا ذرا سا مشکل ہو رہا تھا میرے لئے لیکن ڈین کرسن کی بولنگ جو ہے نا وہ بڑی میٹھی بولنگ ہے پاکستان میں اس کو بہت گھٹ لگنے والی ہے تو اس ویسے مجھے ایک ایسا کومبنیشن چاہیے تھا جس میں مجھے جس میں مجھے جو ہے وہ ایسا بولر ہو جو زیادہ اچھی بولنگ آسے نبی آئی وڈ پریفر بڑی کو لکھلانے کا مطلب ہے مجھے کاسیم اکرم دیا ہے مار ویسے نبی کو بھی بگ بیش میں بہت پڑی ہے بگ بیش میں پڑی ہے لیکن نبی کو ایک ایک ایکسپیرینس ہے بگ بیش ہے اگر بگ بڑی کو پٹا تو آپ نے دانیش ازید بگ بگ بڑی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی میری آگی ہی بابر آزم شرجیل میں ون ڈاؤن پر کولن نگرم آپ کا بیسٹ فورن پلیئر جو ہے وہ کولن نگرم ہے اس کو لے کر آ رہا ہوں ٹو ڈاؤن پر میں دانش عزیز سٹیبل میڈر اور پلیئر ہے اس ون اوپ مائی فیوریٹ میں میں واقعی چاہتا ہوں کہ اس کو پلیئنگ لیون میں اس کی جگہ بھی بن رہی ہے تو بلکل ضرور اس کو محکا ملنے چاہیے پانچوے نمبر پر محمد دبی بیٹنگ بھی کرے گا کیونکہ اس کی آج کل بیٹنگ بولنگ سے زیادہ اچھی چل رہی ہے آل راونڈر ہے اس کے بعد وکٹ کیپر میرا چیٹ وکٹ والٹن ہے چھوے نمبر پر ساتھوے نمبر پر ڈین کرسچن ہے جو یہ بیسیکلی بولنگ آل راونڈر بیٹنگ آل راونڈر آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اس کے بعد کیپٹر نواد وسیم آٹھوے نمبر پر محمد آمیر ارشد اقبال مرجنگ سے اور وکاس مقصود تو یہی میری پلیئنگ لیون ہے اس میں اگر آپ پوچھیں کہ میرا نوٹیسیبل بینچ کون ہے تو میں جو کلارک جو کلارک کی جتنی اچھی فارم لگی ہوئی اس کو بینچ کرنا آسان نہیں ہے مگر اندہ بیگننگ کیونکہ وولٹن نے پچھلے سال کراچی کے لئے پر فارم کی ہے تو میں وولٹن کے ساتھ ہی جانا چاہ رہا ہوں باقی میری آٹومیٹک چوارسز ہیں میں نبی اور ڈین کرسچن کو بینچ نہیں کر سکتا اس کے علاوہ ایک اور جو بے نے دل پہ پتھر رکھ کے بینچ کیا وہ کاسیم اکرم ہے میرا بڑا فیوریٹ ہے مگر میرا خیال میں ابھی ہمیں ایک فاسٹ بولر کی ضرورت تھی اس پلینگ لیون میں تو میں ارشت اکبال نے پرفارمنسز بھی دیں گے پچھلی دفعہ تو فاسٹ بولنگ میں ایک شورٹ فاسٹ بولر شورٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا جس کی وجہ سے میں کاسیم اکرم کو اس پلینگ لیون میں نہیں ڈال سکا اچھا جی صرف یہ دیکھ رہا تھا ٹیم میں میں سپینر کاؤنٹ کر رہا تھا تو ہمارے پاس اماد وسیم ہو گیا سپینر کراچی کی ایک ون آم تا ویکنس ہم نے میں نے ایڈنٹی فائی کی تھی اگر آپ کو یاد ہو کہ اس کے پاس کوئی کوالٹی سپینرز نہیں ہیں تو وہ تو ہے یہ اچھا مجھے بتائیں کہ پرمیٹیشنز اکثر سر سے تھوڑی گزر جاتی ہیں اگر وہ کیا نام ہے اس کا جو نور احمد ہے آپ کو نبی اور والٹن سوری والٹن تو میرا قل میں ایز اکیپر ہی جائے گا آپ کو نبی اور کرسٹن میں سے کسی کو بٹھانا پڑے گا ٹیم کی بیلنس کے لیے اب پتہ نہیں ہو نور احمد کی ساہرے بیٹنگ کا تو کچھ پتہ نہیں ہے کیونکہ انٹرنیشنل تو ساہرے چار گل سکتے ہیں میں چاروں میں سے کرسٹن نبی اور کرسٹن میں سے آپ کو کسی کو بٹھانا پڑے گا مگر میرا قل میں نور احمد کو میں چانس لے لوں گا کہ اماد وسیم بھی اچھی بالنگ کرتا ہے ٹائٹ بالنگ کرتا ہے تو ایک سپینر کے ساتھ چلیں گے پچ پر بھی دیبینڈ کرتا ہے کہ یہاں کس سمع کی پچ ہے بر اینیویز یہ ہمارا مختصر ہوتا بہت درست پر ڈیبینڈ نہیں کریں گے ٹیم کی سٹائنگ تو سب تم بات وسی کر چکے جانے سے پہلے ہمارے پاس ساکر بھائی جو ہمارے ویورز ہیں ان لوگ نے کچھ پلینگ ڈیبینڈ زیکھی تو اس پہ نظر ڈال دے ایک دفعہ سکرین پہ موسیقی گروب میںینا گروب میںینا گروب میںینا گروب میںینا گروب میںینا گروب میںینا چیک اندار ہل چل ہے مچی ہوئی پھیلی ہے یہ بات لگنے لگا ہے تماشا شہر شہر آت باجوں کے ساب پہ پشتی حل تھا کو پہ تو بھی چشن مناؤ تھا ہوا میں ہاتھ آج یہ گرکٹ کا دلی میں میچ لگاؤ دل سے دوڑ لگاؤ یاروں کے ساتھ کھیلنے چشن ہے میرا اپنا فلیکس اپنا ٹشن ہے یہ آواز سننے اس میں وزن ہے سب کو سے گلیوں تک گلیوں سے گھروں میں مل بیٹھے سامنے سٹرینز کے ہلنا سکیں اپنی سٹریٹ سے گروپ ویک میرا ڈی وی تے baby legends never take the easy way باتوں میں آگ سے چلتے رہیں گے چومیں گے وہ بھی جو گھر پہ رہیں گے ستارے ہم جیسے ہو بھرتے رہیں گے یہ جشن ہے باچے تو بچتے رہیں گے نگے سب دوڑ میں on ready and I'm sure boy they know what I do یہی میرا گرووز میرا گرووز آج یہ دیکھے گا کراؤ مجھے پہچان اس دل کی آنکھ سے آج یہ دیکھے گا کراؤ چیتیا ہارم خوشیاں باکتے آج یہ دیکھے گا کراؤ آج یہ دیکھے گا کراؤ مجھے پہچان اس دل کی آنکھ سے ٹھیک ہے جی ساکر بھائی ہمارے ویورز کی playing eleven جو ہے وہ نظر آگئی جی ساری سارے زیادہ ڈیبیٹ تو نہیں کر سکتے ان سب کے بر لیکن ساکر بھائی کے جو شہدائی ان سب نے ساکر بھائی کی ڈیمانڈ پر اپنی جو ہے وہ بیشتی ہیں playing eleven سو انیویز گائی مشکل تائم آگیا ہے فائنل ریٹنگ ہم نے دینی اس شو میں کہ کراچی کس نمبر سے one out of six سیڈ رینکنگ دینی ہم نے اس کو accurate ہم پہلے top three bottom three middle three کرتے رہے ہیں حسیب کراچی out of six کراچی کا بڑا strong chance ہے ٹروفی کو ریٹین کرنے کا میرا one or two میں سے مجھے صرف توڑا سا اگر middle order ان کا click نہیں کیا تو ان کو پتھوڑی سی problem ہو سکتی ہے but بھی دوسری ٹیمز کے جساتھ جو ہوا ہے I think I'll go with one champions ساکر بھئی یا بالکل number one میں چاہید number two پر ان کو ریٹ کرنا چاہ رہا تھا مگر replacement اسلامباد کو بڑے evidence لگی ہیں replacement draft میں ان کو کوئی اتنی اچھی replacement players نہیں مل سکے اور ان کے Chris Jordan اور Colin Monroe بہت بڑے دھچکے لگی ہیں اسلامباد کو اگر وہ دونوں ہوتے تو میں اسلامباد کو number one ریٹ کرتا مگر چونکہ وہ دونوں نہیں ہیں سپیشلی Chris Jordan اور اسلامباد کی جس طرح فاسٹ بالنگ میں ہم نے ایک پرابلم identify کی تھی اس میں ٹھیک ہے حسن لی تو آگے ہیں مگر سٹل جارڈن کا جانا ان کے لیے بہت بڑا دھچکہ ہے علی خان اس کو اتنا پورا نہیں کر سکیں گے تو کراچی is number one یہ champion team لگ رہی ہے انہوں نے اپنے انہوں نے ڈراف بہت اچھا کیا ان کی بینٹ بہت اچھی ہے تھوڑے سے spin بارٹمنٹ میں ویکنس ہے مگر وہ تو ظلمی کی بھی شو کرنے لگی ہیں اور اس کی playing level بھی بڑی تباکن ہے وہ بھی playing level دیکھا جائے تو وہ number one نہیں اگر ہم پورے squad کو 18 players کو دیکھنے کے پاس رنک کر رہے ہیں تو کراچی اس گے ایک بر پھر پلیز سبسکرائب اور شیئر کامنٹ این جو آپ پلیق 11 سے عید اگری اگری کھر بھی کامنٹ پر لکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ